بسم اللہ الرحمن الرحیم انورٹر کو ایک دفعہ ہی کمانڈ دی جاتی ہے اور ایک ہی دفعہ کمانڈ کے ساتھ یہ دو سے تین یہ جتنی آپ کو ریکوائرڈ دیفرنٹ سپیڈ زون دیفرنٹ سپیڈز پہ چلتا ہے تو اسے جو ہے وہ ملٹی سٹیج یا ملٹی سٹیپس کا آ جاتا ہے تو اس کا جو پروگرامنگ کا میتھڈ ہے وہ علیدہ سے اور وائرنگ بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم پروگرامنگ کا میتھڈ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مینویل ہے آئین بیٹی کا تو اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں پی زیرو زیرو سیون کے اندر زیرو کی پیڈ ہے اے آئی ون ہے اے آئی دو ہے ایچ ٹی ون ہے سمپل پی ایل سی ہے اور ملٹی سٹیج سپیڈ ہے تو جب آپ نے وی ایف ڈی کو سٹیپس پہ چلانے دے سب سے پہلے آپ نے جو سلیکشن کرنی ہے وہ ملٹی سمپل پی ایل سی پہ کر دینے ہیں یہ جب آپ نے مور دن ون سٹیپس لانے آئے تو آپ نے اس کی سلیکشن ہے وہ سمپل پی ایل سی پہ کر دینے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں بی زیرو زیرو سیون کا جو پروگرام ہے یہ دیکھیں جی پروگرام میں جائیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو جو ہے وہ آلریڈی پور پر سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہے سب سے پہلے سلیکشن اس کے بعد ہم جائیں گے سٹیپس کے اندر تو سٹیپس میں جانے کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ پی ایے کا پیرامیٹر ہے یہ دیکھیں پی ایے کے اندر چلے جائیں گے اس سے پہلے میں جو ہے وہ آپ کو مینویل سے کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پی ایک اندر جو ہے وہ آپ نے کون کون سے پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹ کرنے تو جی بیورز یہ دیکھیں پی اے کے اندر دیکھیں یہ سیمپل پی ایل سی موڈ ہے تو اس کے اندر تین آپشن دیں سرکلر رن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر مور دن ون کمانڈ دیں ہیں تو سب سے پہلے زیرو سے سٹارٹ کر لیں زیرو کا مطلب ہے سٹاپ آفٹر ون سائیکل یعنی آپ نے جو کمانڈ دی ہے اگر وہ ایک سے زیادہ سائیکل ہیں تو یہ پہلے سائیکل کو پورا کر کے سٹاپ ہو جائے اور ون جو ہے یہ جو پریویس فریکوینسی جو ہماری چل رہی ہے اس کو ہول کر لے گا اور لاس جو ہے یہ ہے سرکلر رن یعنی اگر آپ نے اس کو تین ڈیفرنٹ سٹیپس دیں ہیں تین ڈیفرنٹ سپیڈ دیں ہیں تو یہ تینوں سپیڈوں کو جو وہ باری باری چلاتا رہ گے یعنی سٹاپ نہیں کرے گا آپ نے سائیکل کو بار بار ریوائز کرتا رہ گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آگے سٹیپس شروع ہو گئے پی اے زیرو ٹو کا پیرامیٹر ملٹی سٹیپ سپیڈ زیرو یعنی پہلے جو زیرو سٹیپ ہے اس کے اندر آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے فریکوینسی پہ سے چلانا ہے اس کے بعد اس کا ٹائم ہے زیرو سٹیپ رننگ ٹائم جتنا ٹائم آپ سٹ کریں گے اس فریکوینسی پہ اتنی دیر یہ چلے گا اس کے بعد یہ نیکس سٹیپ بھی شفٹ ہو جائے گا نیکس سٹیپ کے اندر بھی آپ نے سیم اسی طرح سے فریکوینسی سٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹائم سٹ کرنے ہے پھر نیکس بھی ایسا ہی ہے یعنی اس کو آپ نے فریکوینسی سٹ کرنی ہے اور ٹائم سٹ کرنے ہے تو یہ جو ہے آگے کانٹینیوزلی سٹیپ جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے پی اے ٹونٹی فور پی اے پیرامیٹر ہے اس کا سٹیپس کا نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ فیفٹین یعنی پندرہ سٹیپ جو ہیں وہ آپ اس کے اندر چلا سکتے ہیں تو اب ہم سٹیپ کا جو پروگرام میں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ سٹیپ کا پروگرام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں پروگرام کے اندر جائیں گے سب سے پہلے پروگرام کے اندر پی اے کے اندر گئے ہم پہلے پی اے جیرو جیرو میں گئے تو یہاں میں نے ٹو سلیکٹ کیا ہوا یعنی سرکولر رن پر سیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں پی اے زیرو ٹو کے اندر تو فرس ٹیپ کے اندر میں نے چالیس ہرٹس جو ہے وہ فریکوینسی سیٹ کی ہوئی ہے اور آٹھ سیکنڈ کا ٹائم لگایا ہوئی یعنی چالیس ہرٹس فریکوینسی پہ ہمارا جو بی اے پی ہے وہ آٹھ سیکنڈ کے لیے چلے گا نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ٹوانٹی ہرٹس کا یعنی ٹوانٹی ہرٹس فریکوینسی ہے اور اس پہ جو ہمارا بی اے پی ہے وہ نائن پائنٹ فور سیکنڈ کے لیے چلے گا اسی طرح نیکسٹ چلتے ہیں یہ میں نے جو تیسرا سٹیپ ہے اس کے اندر میں تھرٹس ہرٹس فریکوینسی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ٹائم ہے وہ میں نے ٹین سیکنڈ لگایا ہے تو میں نے بی پر تین ہی سٹیپ لگائے ہیں آپ لوگوں کو بیٹر طور پر انڈرسیننگ دینے کے لیے دوبارہ واپس سے لے جائیں گے تو ان اب تین سٹیپ کو ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تین سٹیپ جو ہیں یہ کس طرح سے چلتے ہیں بی ایف ٹی کا جو ریکشن ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے میں اگر آپ کو بائرنگ پتاتا چلوں تو بائرنگ انتہائی سیمپل ہے ہم نے قوم سے جو ہے وہ ایک سپلائی لی ہے اور اس کے درمیان ہم نے ایک بیٹ سوچ لگایا اور یہی سپلائی جو ہے وہ ایس ون پہ دے دی یہ نہیں جو اس کا سوچنگ کا پوائنٹ ہے تو اب میں جیسی بیٹ سوچ آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ تین ڈیفرنٹ فریکوینسی جو ہیں وہ چلیں گی اور ٹائم کو پورا کرتے ہوئے یہ دیکھیں پہلی فریکوینسی جو فورٹی ہرٹس کی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کیا تو ہمارا بی ایف ٹی جو ہے وہ فورٹی ہرٹس پہ جا کے سٹاپ ہو گیا اور یہاں پہ اب یہ پہلے سٹیپ کا ٹائم جا وہ کمپلیٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ ٹوانٹی ہرٹس پہ آگا اب یہاں پہ ٹائم پورا کرے گا پھر تیسر سٹیپ پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں ٹوانٹی ہرٹس پہ اس نے ٹائم پورا کیا اور اب یہ تیسرے سٹیپ پہ چلا جائے اگین یہاں پہ ویڈ کرے گا اور یہ دیکھیں جب اس کا ٹائم پورا ہو تو اس نے اگین اس کو فورٹی ہرٹس تک موو کر لیا تو یہ ہم نے تین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹیپس لگائے ہیں تو ان سٹیپس کے بیٹوین جو ہے یہ سرکولر رن کرتا رہے گا کیونکہ ہم نے اس کی جو کمانڈ ہے وہ سرکولر رن پر شیٹ کی ہے تو یہ بار بار جو ہے وہ اپنا سائیکل انہی تین سٹیپس کے درمیان ریوائز کرتا رہے گا تو یہ ورز یہ ہے وی افٹی جو وہ جو ہے وہ ملٹی سپیڈ کے چلانے کا طریقہ یا سٹیپس موڈ کے اندر چلانے کا طریقہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے اس کی آپ کو انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی اگر اس سے لیٹڈ کوئی بھی کوشنوں کو آپ میسج کر سکتے ہیں ہمارا واتسائب نمبر جو پیچھ موجود ہے تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ